حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص عرض کیا اور شکایت کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے میرے دل میں نرمی نہیں ہے غصہ جلدی آتا سختی کرتے جھڑکتے مارتے رحم نہیں کرتے ہوتا ہے ایسا اور کبھی کبھی خیال بھی آتا کہ کیا بات ہے بھئی ہمارا دل بہت سخت ہے ہمارے دل میں نرمی آنا چاہیے نرمی نہیں ہے ہمارے دل میں کیسا کرنا تو ایک صحابی حضور کے پاس شکوہ کیا رسول اللہ میرا دل سخت ہے کیا کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اگر آپ اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو مسکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتین کے سر پر ہاتھ پھیراتا سمجھ رہے ہیں یہ مسکین کو غریب انسان یہ مسکین جو ضرورت مند رہتا ہے اس کو کھانا کھلاو اور یتین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو تو ہاتھ پھیرا کرو منس محبت کیا کرو یتیموں سے محبت کیا کرو ان کا سہارا بنو اور غریب لوگ کو اور کمزوروں کو اور مسکینوں کو اور فقیروں کو کھانا کھلاؤ جب ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیموں سے آپ محبت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں دل میں انسان کے نرمی آنا شروع ہوتی ہے دل میں انسان کی نرمیانہ شروع ہوتی ہے اور اس کا میں چشمدین گواہ بھی ہوئی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف نالج ہوتی ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں تو اس کے ایکسپیرینس ہے میرے وہ اس طرح سے کہ میں چھ سات سال آٹھ سال پہلے کچھ المعہد الدینی میں پڑھاتا تھا شالی بننے پر ادارہ ہے المعہد الدینی شیخ الحدیث صاحب کا اس میں میں پڑھاتا تھا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو بچوں میں لڑائی ہو گیا تو وہ ایک بچہ تھا اس کو کچھ بیماری تھی یعنی اس کے بلڈ میں کچھ ایسی ریٹی آ گئی تو کوئی بچہ بچے لڑ لے تھے نہیں بلکل آٹھ سال دس سال کے بچے تھے ایک بچہ دوسرے بچے کو مار دیا ایک بچہ دوسرے بچے کو مار دیا تو مار تو تھوڑا تھا بچے بچے لڑے کے کتا مار رہا ایک مار مارنے پر وہ بچہ گر گیا اور جیسا فیڈز جیسا ہوتے نا وہ کیفیت آگئی اس تھے اب میں پریشان ہوگا انٹرویل چل رہا بچے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کھل رہے ہیں انٹرویل چل رہا پریشانی ہو گئی تو ان کے جو ہے وہ منتظم کے بات خابر ہو گئی تو وہ فون کر دیئے تو وہ سکندرواد سائٹ کے کوئی ایریا تھا وہاں ان کے وہ بچے جو بچہ بیمار تھا وہ بچے کے والد صاحب رہتے تھے وہ ایریا کے لیڈر ہے کہتے ہو وہ کوئی ایریا کے لیڈر ہے بڑے ٹائگر آدمی تھے وہ تو وہ پوری رفتار کے ساتھ آئے اور دن دناتے ویسے آفس میں گھسے اور آ کر بیٹھے اب میں ان کو ٹھنڈا کر رہا ہوں وہ رہے ہیں کون مارا میرے بچے کو لاؤ اس کو ابھی بتاتا ابھی لاؤ اس کو بتاتا وہ بڑی یعنی جو سختی سختی کا جو مظاہرہ ان کر رہے تھے ایسا دیکھ رہا تھا کہ آج پورا مدرسہ ہی بن کر آ دینے والے ہیں پانچ سو بچوں وہ دھوم گھڑا خوا بس ان کے جو شدت جو غصہ جو چیخان بڑے بڑے آواز جو کیفیت تھی ان کی بہرل ہو چل رہی تھی میں ریجسٹر میں دیکھا کہ بھئی کون بچہ تھا اب وہ بچے کو بچانا ہے وہ چونکہ ان کے جو جو کیفیت ہے تو ریجسٹر میں دیکھ کر وہ بچے کو میں پھر بلوایا اور ان کو پہلے بلا گئے دیکھو آپ ہاتھ میں اٹھانا جو بھی کرنا ہے میں کروں گا آپ بولو کیا کرنا ہے میں جو بھی سزا دینا میں دوں گا ضرورت پڑی تو اس کو بچے کو مدرسے سے نکال دیں آپ ہاتھ میں اٹھانا تو بہرحال وہ بچے کا نام ملا وہ بچے کو بلائے کلاس روم میں سے لا کے سامنے ٹھہرا ہے تو انہوں فوراں چیخنا شروع کر دیئے کیا رہے فلا رہے فلا ٹائگر ہے رہے ٹائگر ہے کون ہے تیرا باپ اس کو بلا فلا بلا فلا بلا تمہیں بلا آپ زیادہ گر برمت کرئے میں ابھی جو ہے ان کے والد صاحب کو بلاتا ہوں بچے چیک اور بات کریں گے پھر ایسا ہے حالانکہ وہ بچہ کو زیادہ مارا نہیں تھا بیماری کا مسئلہ تھا جب والد یہ بچے کے والد کو بلانے کے لیے جب ڈائری میں کھولا تو اس میں لکھاوا ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا پھر میں وہ شخص کو بلا کے دیکھو بھئی یہ ریجسٹر میں لکھا ہے کہ ان کی تو والدی نہیں ہے اس کے بعد وہ آدمی کی جو کیفیت پلٹھی ہے جو جب سے چیخ رہا تھا مار دیتا ہوں اٹھا دیتا ہوں بندرسہ بن کر آ دیتا ہوں میں بھی فلا ہوں فلا ہوں اس کی جو کیفیت چینج ہوئی ساگھ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے آنکھ میں آسوں آگئے کھیچ لیا ہو بچے بھریا بھلا ماں پیچھاتا ہوں بٹے اب یہ بچہ پریشنان ہے یہ میرے سامنے ہوا یہ جو انسان کے دل میں جو سختی رہتی ہے اگر اپنے دل کی سختی کو توڑنا ہے تو یہ بعد میں پڑا یہ نظارہ پہلے دیکھنے میں آیا بعد میں یہ حضور کا فرمان پڑنے میں آیا اگر مزاج میں سختی ہے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں مار رہے ہیں دھار رہے ہیں اور کئی مرتبہ انسان کو خیال آتا ہے کہ یار میں تو زیادتی کر دیتا ہوں پھر کاروبار میں نکلتے معاملات میں نکلتے پھر سخت ہو جاتے پھر اللہ کے سامنے بیٹھتے مسجد میں وزوزو کر کے تو پھر خیالات ہیں کہ اپنے غلط آدمی ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ دل سے یہ غلطی نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فارمولہ بتا رہے ہیں کہ یتیم سے محبت کیا ہے ایک یتیم کو قریب لائے یتیموں کے پاس جایا آیا کرو یتیموں کے پاس جایا آیا کرو معلوم کرو کون ہے یتیم جا کر اس کو ایک کھلونا دلا ہو جا کر اس کو ایک چاکلیٹ دلا ہو اس کے ساتھ ایک ٹائنک کا کھانا ایک اچھا کھانا کھلا ہو ایسا ویسا نہیں کہ لے جا کر اس کو اچھا کھانا کھلا ہو اس کو خوش کر کے لائے چھوڑا جب آپ یتیم کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے اور غریب اور کمزور لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ غریبوں کو کھانا کھلانے کا مطلب ہمارے پاس الگ ہے خیدروار نے غریب کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کے چبوترے پر کھانا بھیجا دیتے ہیں یہ کھانا دیکھو یہ کل کا کھانا ہے کوئی کھٹکا مار رہا تھا یہ کل کا کھانا لے آگے اس کو دے دو اور یہ تصور رہتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم بڑا احسان کر دیے ہم غریبوں کو کھانا کھانا اس کو نہیں بولتے غریبوں کھانا کھانا اس کو بولتے گھر میں کھانا نئی سڑھائے باہر دے دیئے یہ نہیں ہوتا غریبوں کو کھانا کھانا غریبوں کو کھانا کھلانا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو تُو کھاتا ہے وہ کھلا خود کو نہیں کھانا ہے اس لئے دے دیا اور سمجھ رہے کہ نہیں یہ حضور کی رحمت کے خلاف اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھنا آئے تو پھر آپ جو کھاتے ہیں وہ کھلا اہلِ بیتِ کرام کی تو واقعہ معلوم ہے یتین کیا کہتے ہیں یسیر اسیر جو ہے کھٹکا مسکین امہ یتیم امہ یتیم آیا دروازے پہ کھٹکا مارا قیدی آیا دروازے پہ کھٹکا مارا خود کا کھانا اٹھا کے ان کو دے دیئے اس کو مولتے ہیں کھلانا ہم جو کھانا چاہتے ہیں وہ ان کو دینا بچ گیا سے دینا نہیں ہم جو کھانے کے لئے ہم اپنے لئے جو سمجھتے ہیں وہ ان کو کھلانا تب جا کر اس کا ثواب وہ ملتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور ایسا کرنے سے دلوں میں جو سختی ہے وہ نرم پڑھتے ہیں نرم پڑھتے ہیں اور دل کا نرم ہونا نہایت ضروری ہے دل کا نرم ہونا آپ وہ آیتیں پڑھیں لایستوی ہم کثرت سے پڑھتے ہیں ختم قرآنوں میں اس میں یہ ہو لایستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ ہم الفائزون لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَرٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرمارا ہے اگر یہ قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ بھی نازل کر دیں تو یہ پہاڑ بھی تڑک جائے اللہ کی خشیت سے علماء اکرام لکھتے ہیں پھر کیا بات ہے پھر کیا بات ہے کہ انسان کی دل پہ اثر نہیں ہو رہا آیاتیں بھی سن رہے ہیں مفہومہ بھی سن رہے ہیں تاہر الخادری صاحب بھی تفسیر کر رہے ہیں تاہر حضی صاحب بھی تفسیر کر رہے ہیں ٹی ویوں پہ تفسیریں سن رہے ہیں پڑ پڑ کے تفسیریں سن رہے ہیں جمعہ کی تقریلیں بھی سن رہے ہیں فرق کچھ بھی نہیں پڑڑا ہے تو علماء اکرام یہ لکھے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے بدکاریوں کی وجہ سے اپنے سیاہ کاریاں کی وجہ سے اس کی قیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کلام پتھر پہ اترے تو پتھر تڑک جاتا ہے لیکن یہاں سے تس سے مس نہیں مرادی یہ گناہوں کا عالم ہے اللہ کا نام جو نیک لوگ ہے ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے یا قرآن کے آیتیں تلاوت کی جائے تو ان کے دل کام اٹھتے ہیں ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں ان کے سامنے آیتیں پڑھیں اگر آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے تو ان کے آنکھ سے آسو جاتے ہیں مگر ہمارے دل پتھر بنے ہوئے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہونا فرق نہیں پڑھ رہا یہ افسوس کی بات ہے دلوں کو نرم کرنا دلوں کو نرم کرنا دلوں کو صاف کرنے کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھا کریں اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے غریبوں کو اپنے قریب کر کے ان کو خوش کرے گا سکھانا کھلانا اور یتیموں کو تلاش کرنا کس کا باپ نہیں ہے تلاش کرنا اور تلاش کر کے وہ یتیم کو جا کر اس کے پاس کے اس کو بلا کر اس کو خوش کرنا یتیم کو خوش کرنا کھلانا کھلونے دلانا اس کو لے کے پھرنا یتیم بچے کو لے کے پھرنا جس آپ نے بچوں کو ٹرال نہیں مارتے گاڑی پر یتیم بچے کو لے کے ٹرال ماننا اس کو خوش کرنا اس کو چاکلٹ دیلانا اس کو ایسا کرنا اس سے جو ہے دل کے اندر نرمی آتی ہے اور جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر کلامِ الٰہی آیات احادیث سب اثر بھی کرتے ہیں انسان کی زندگی میں فرق آ جاتا ہے